فواد چودی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فواد چودی صاحب نے آپ کے سامنے موقف پارٹی کا رکھا ہے میں صرف اتنا ارز کرنا چاہوں گا جتنے کارکن میری آواز سن رہے ہیں آپ حوصلے میں رہیے بلکل پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوٹس ہم نے دیکھ لیا ہے ہم نے موصول کر لیا ہے نوٹس میں کوئی گرفتاری کا آرڈر نہیں ہے ہم دھائی بجے اپنے وقلہ سے مشورہ کریں گے اور ان کی مشاورت کے بعد اپنے لاعمل کا اعلان کریں گے نمبر ایک نمبر دو عمران خان نے ہمیشہ قانون کا عدالتوں کا احترام کیا ہے اور جب بھی انہیں طلب کیا گیا وہ پیش ہوئے سیکیورٹی رسک لے کر بھی وہ لہور ہائی کورٹ میں ان کے ہمراہ تھا وہ پیش ہوئے ان کی ابھی ڈاکٹرز کی پوری اجازت بھی نہیں ملی تھی انہیں رسک لیا پہنچے نوٹس ملا ہے ہم نے موصول کر لیا ہے اور ہم کانونی کاروائی لیگل پروسس کو فالو کرتے ہوئے ہم کانونی کاروائی کریں گے سیاسی طور پر ہم ایک پولیٹکل پارٹی ہیں ہمارا سیاسی رد عمل بھی ہوگا بھی ہوگا لیکن بلا وجہ نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ پینک کرنے کی ضرورت ہے ہاں محتاط رہنے کی ضرورت بلکل ہے اپنی حکمت عملی پر غور و فوس کرنے کی بلکل ضرورت ہے سیری ریڈرشپ کے لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں ہم یہاں زمان پاک میں موجود ہیں اور مشاورت کے بعد ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوگی ملاقات کے بعد مشاورت کے بعد ہم اپنا رد عمل دیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ تھا اور خطرہ ہے ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور این ممکن ہے کہ دوبارہ ایک اسیسینیشن اٹیمٹ کا پلین مرتب کیا جا رہا ہو یہ ہمیں خدشہ ضرور ہے اور ہم نے اس خدشے سے اپنے آپ کو اور اپنی لیڈرشپ کو اپنے چیئرمن کو محفوظ کرنے کیلئے ہم نے اپنا لاعمل مرتب بھی کیا ہے کل انہوں نے تقریباً ستر عزلہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا خطاب کیا اور پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان کے خطاب میں کل جھاریت نہیں تھی ان کے خطاب میں ایک ریکنسیلییٹری ٹون تھی انہوں نے یقجہدی کی بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی عوام اس وقت کرب اور تکلیف کے عالم میں ہیں اور میں ان کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے اپنی ذاتی تکلیف کو پسے پشٹ ڈال رہا ہوں میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا وہ کہتے ہیں میں سیاسی کٹی کا قائل نہیں ہوں میں سیاسی گفتگو کے لیے بھی تیار ہوں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جماعت سیاسی لاعمل سے نہیں کتراتی ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنہوں نے ملک کے خزانے کو لوٹا ہے وہ پاکستان کا پیسہ ہے وہ میرا ذاتی پیسہ نہیں ہے میں کون ہوں اس میں ریایت میں برتوں لیکن میری کوئی ذاتی انہا نہیں ہے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میں دشمنی پالنا چاہتا ہوں آج پاکستان کو پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں نمک پاشی نہیں چاہیے وہ اکل کے اندھے جو اس وقت کاروائیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں اور قوم کو مرہم درکار ہے اگر آپ نے سیاسی استحقام کرنا ہے تو آپ کو اپنا لب و لہجہ تبدیل کرنا ہوگا آپ کو اپنا عمل اور اپنے اقتعباد پر نظر ثانی کرنی ہوگی اگر آپ نے معیشت کو جو بلکل ڈاوہ ڈول ہو چکی ہے ڈھوپ چکی ہے اگر اس کو آپ نے دوبارہ استعمار کرنا ہے تو آپ کو ایک سوچ کا انداز بدلنا ہوگا اگر آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر بھی آپ کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی پاکستان اس وقت ایک پولیٹیکل کرائیسس ایک 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 اور ایک سیکیورٹی چیلنج سے دو چار ہے اور ہم نے مل کر بیسیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے بیسیت پاکستانیوں کے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے امران خان نے پوری قوم کو اپنا بڑا پن کل دکھا دیا اور بتا دیا کہ میرے ہی ذات سے میرے مفاد سے میرے ملک کا مفاد بڑا ہے مجھے زیادہ عزیز ہے انشاءاللہ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اگر کسی میں سمجھداری ہے تو ہم بریج بیلڈنگ کرنے کی کوشش کریں بلکل کرنا چاہیں گے لیکن اپنے کوئر پرنسپلز پر کامپرمائز ہرگیوز نہیں کریں گے Cherry 聽 بلیکن بتائیے یہ کس کیس ماں کروایا گیا ہے ڈانٹو کے پانے سے بلکل نہیں ملکل پیکنٹ ٹوس نہیں کرتے پہلے بھی کہہ گئے ہیں کہ وہ ہر جگہ پیش ہوتے رہے ہیں سیکیورٹی کے علاوہ کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے ہم نے رول آف لاؤ میں ہم بلیف کرتے ہیں ہم عدالتوں کا ہم نے احترام کیا ہے عمران خان نے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے محسوس کیا کہ ایک جج شاہبہ کی دلازاری ہوئی ہے تو انہوں نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ابھی قاتل جو ہیں گرفتار بھی نہیں ہوئے ابھی پوری تحقیق بھی نہیں ہوئی ان کی ایف آئی آر ان کی منشاہ کے مطابق نہیں کاٹی گئی پھر بھی انہوں نے کہا میں ملک کے لیے معاف کرنے کے نہیں پیارا ہوں اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ آئی جی نے ایس می کو حکم دیا ہے کہ ہر صورت گرفتار کریں ائرپورٹس پر نفری اور تیاریاں کرتی ہیں مار روڑ پر پولیس کی نفری پہنچنے کی اطلاعات ہیں ہر صورت گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کی جائے ہم اس کو جو ان کا سوچ ہے جو ان کی حکمت عملی ہے وہ اس پہ کار فرما رہے ہیں ہم ابھی اپنے وقلہ سے مشورہ کریں گے پارٹی کی پولیٹیکل لیڈرشپ آپس میں مشاورت کرے گی اور دونوں کا انپوٹ لینے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اگر آپ نے فواد چودری کی گفتگو سنی تو اس سے بڑا واضح پیغام تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی راستہ چاہتے ہیں فرار کا دیکھئے انتخابات کی تاریخ کا تائین ہو گیا تیس اپریل کو پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں اور کل گورنر کے پی کے کو ہر صورت تاریخ دینی ہوگی اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ آئین شکری کریں گے اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ کنٹیمٹ کریں گے سپریم کورٹ کا اور ان پر قانون کی گرفت آ سکتی ہے تو ایک بات اب یہ گھبرائے ہوئے ہیں کنفیوزڈ ہیں پولیس بھی کنفیوزڈ ہیں اور حکومت بھی کنفیوزڈ ہیں ان کے جتنے منصوبے بناتے ہیں یکے بعد دیگر ہر منصوبہ ناکام ہوا ہے اور یہ بالکل رڈلس جسے کہتے ہیں انگریزی کا لفظ ہے یہ رڈلس ہیں اس وقت لیکن تیریکل صاف کام ہے کمپوزڈ ہے قانون کا احترام کرتی ہے اور انشاءاللہ قانونی اور سیاسی بیدان میں ان کا مقابلہ کریں موسیقا